انسان بنتا اس وقت ہے جب یہ سراپا خلوص و وفا کا پیکر بن جائے آپ کوئی عمل کریں کوئی نماز پڑھیں کوئی روزہ رکھیں نفلی رکھیں رمضان کے روزے جس بھی عبادت کو کریں گے اس عبادت کے پیچھے اخلاص تکھونا اب اخلاص نہیں تو یہ نمازوں کے سجدے کہیں ٹکر نہ بن جائیں اخلاص کی دولت سے ہمارے سینے پالی اور اللہ رب العالمین مخلص آدمی کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں فرمایا جنابِ عطبہ بن عبد رحمہ اللہ فرماتے ہیں زا وفقت سریرت العبد الانیتی قال اللہ لِمَلَائِكَتِهِ هَا زَعَبْدِ حَقَّا انسان سنیے کہ وہ کون انسان ہے جس کے تذکرِ ارشو پر ویچھے میرا مالک کر رہا ہے فرمایا جب بندے کا باطن اس کے ظاہر کی موافقت کرے جو ہمارا ظاہر ہے ہم ظاہری طور پر بڑا خوبصورت بولتے ہیں ہم گفتگو ایسی کرتے ہیں آپ کے ساتھ پیار کے ساتھ ہر اعتبار سے ہم اپنے ظاہر کو سمارتے ہیں آئینے کے سامنے کڑے ہو کر اس صورت کو نکھارنے والا سمارنے والا اور یہ بالکل جائز عمل ہے شریعت کے مطابق اپنے جسم و چہرے کو سمارنا ظاہر کو ٹھیک رکھنا یہ برا عمل نہیں لیکن فرمایا جب باطن اس کے ظاہر کی موافقت کرے جیسا ہمارا ظاہر ہے ایسا ہی ہمارا باطن جس طرح ظاہری طور پر ہم اپنے بائی سے سلام کرتے ہیں اور اس کو گلے سے لگاتے ہیں ہم باطنی طور پر بھی اس کی عقیدت و محبت کو دل میں لے آئیں اور اس کا اعترام اس کی پیچ پیچھے بھی کریں تو پھر باطن اور ظاہر ایک ہو جاتا ہے صوفی کی علامت یہ ہے وہ اندر اور باہر سے ایک ہوتا ہے اور ہم اندر اور باہر سے ایک نہیں ہیں بارا اندر نفاق سے برا ہوا ہے باہر سے ہم جتنے اجلے سترے ہو جائیں فرمایا اللہ اس بندے کا اعلان ملائکہ میں کرتا ہے جس کا باطن اور ظاہر ایک ہے رب اپنے اس بندے کے لئے ملائکہ میں بیٹھ کے اعلان کرتا ہازا عبدی ہازا عبدی حقہ یہ میرا بندہ سچا بھی ہے اور حق پر بھی ہے اللہ کہہ دے یہ حق پر ہے جسے اللہ کہہ دے کہ یہ سچا ہے اسے کوئی جھوٹا کہہ سکتا ہے جسے اللہ کہہ دے یہ حق والا ہے اسے کوئی باطل کہہ سکتا ہے لہذا اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اہلِ حق میں شمار ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سچوں صدیقین میں شامل ہونا ہے تو ہمیں چھوٹا سا ایک عمل کرنا پڑے گا جیسے ہمارا ظاہر ہے ایسے باطن کو بنا لے لہذا اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اہلِ حق میں شمار ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سچوں صدیقین میں شامل ہونا ہے تو ہمیں چھوٹا سا ایک عمل کرنا پڑے گا جیسے ہمارا ظاہر ہے ایسے باطن کو بنا لے اور رمضان کے روزے باطن صاف کرنے کے لئے آئے آنکھیں بند کر کے دل پر توجہ ہائیوں میں بیٹھ کر مراقب ہو کر رب کو یاد کرنے والے باطن کو صاف کرتے ہیں باطن صاف ہو جاتا ہے وہ جس بھی اقتدار کی کرسی پر جس منصب پر بھی بیٹھے ہوں جب ان کا باطن صاف ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر مخلوق کے ساتھ بلا کر رہے ہوتے ہیں اور باطنن بھی جب وہ بلے والے ہو جائیں گے تو خدا فرشتو میں کہے گا یہ میرا سچا بندہ ہے وہ پولیس کی وردی میں کیوں نہ بیٹھا ہو وہ فوج کی وردی میں کیوں نہ بیٹھا ہو وہ تاجر کیوں نہ ہو اس کے لئے ضروری تو نہیں کہ وہ محراب و ممبر کا وارث ہو وہ دکان کے پھٹے پہ بیٹھ کے اشیاء خرد و نوش خریدنے والے مخلوق میں آنے والے امیر و غریب جس طریقے سے بھی جس انداز میں جس حیثیت میں لوگ اس کے پاس آئیں ان کے نفع کا انتظام کرے ظاہری بھی اسباب مہیا کرے باطنن بھی ان کی قدر کرے وہ جس مقام پہ بھی بیٹھا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتو آؤنا میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں فرشتے عرض کا ذمہ ملک کیا ہے کہاں اعلان یہ ہے کہ وہ جو بندہ ملازمت کی کرسی پہ بیٹھ کرے وہ جو بندہ تجارت کے پھٹے پہ بیٹھ کر وہ جو بندہ سفر میں حضر میں رفتار میں گفتار میں جس طریقے سے ظاہری لباس اپنے منصب کے مطابق پہن کر چل رہا ہے اور اپنی کرسی پہ بیٹھ کر لوگوں کے لیے خیر کے کام کر رہا ہے صرف ظاہرا نہیں باطنن اس کا من بھی صاف ہے اس کے من کے اندر خدا نے دیرہ لگایا ہوا ہے آج میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے یہ میرا بندہ سچا ہے